درگاہ کو جو ہم جاتے ہیں کسی کو خدا سمجھ کے لئے خدا کا محبوب سمجھ کرتے ہیں اب ہمارے پاس غلاموں کی عادت ہے المدد یا غوثی آزم اٹھے کی بیٹھے کی المدد یا غوثی آزم چلے پھرے المدد یا غوثی آزم گاڑی میں بیٹھے یا غوثی آزم اٹھے غوثی آزم بیٹھے غوثی آزم گھر کو گئے یا غوثی آزم دوا کھانے کو گئے یا غوثی آزم بازوالا پوچھتا اللہ کو پکارو جی اتا پیارا بولتا سنے تو خرمان ہو جانا دل بولتا اللہ کو پکارو جی اللہ بولو اللہ سب درماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب تو چھوڑ گے یہ بندوں کے پیچھے کائی کو پڑے جی اللہ کتا پیارا ہے ایسا بھولا بناتا بچہ بھولا امی سرنڈر ہو جاتا نہیں آپ ایمانداری سے بھولو میرے بھائی حضرت جامی میاں ساپو میں پوچھا حضرت میرا ٹائم کتا جامی میں بھولے فجر تک بولے تو انہوں نے ٹینشن نکو لو سبو ان سے سنو سبانکہ سنو میں پوچھا بھائی آپ ایک دن میں کتنے رکعت نماز پڑھتے ہیں جواب ملا اڑتالیس رکعت کتنے رکعت زور سے بولو اڑتالیس رکعت اور اڑتالیس مرتبہ آپ اللہ رب العزت سے ہر رکعت میں اللہ نے آپ کی زبان پر یہ ترانہ جاری کر دیا خدا کا خانون نماز میں آپ کھڑھے اڑتالیس مرتبہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تو سیدھے راستے پر چلا کس پر چلا بولو سیدھے راستے پر نہیں آرہی تحلو نہیں آرہی سیدھا راستے پر کس پر چلا بولو خیال ہی ہے کیا درہ زور سے بولو خیال ہی ہے کیا اللہ تعالی سے بندہ آپ دعا کر رہا ہے ایک دن میں اڑتالیس مرتبہ یہ دعا ہو رہی ہے دعا اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اب پورے بندے دعا کر رہے ہیں انہوں بھی 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 کر رہے ہیں بہتر تیریہ تر لوگاں دعا کر رہے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا کوئی تیداری چھوڑا انہیں بھی بولا سیدھے راستے پر چلا کوئی گجرا چھوڑ کے چار مہینے کے واسطے چلا گیا وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ سیدھے راستے پر چلا کوئی ہاتھ میں بلیٹ لیا مار مار کے خون نکال لیا پھر کہہ رہا ہے اللہ سیدھے راستے پر چلا آہا سبان اللہ اور اپنے لوگاں درگاہ کو پھول چادر لے کیا کہ وہ رہے اہدین السراط المسخیم اللہ سیدھے راستے پر چلا آہا اب ایک عام جلجے کا مسلمان پریشان ہے یہ سیدھے راستہ ہے کون سا پھر یہ تیریت تر آلگ آلگ دستوں پر چل رہے پھر وہ رہے سیدھے اس کے راستے سے اس کو ٹیٹنشن اس کے راستے سے کو ٹیٹنشن انہوں کالے کپڑے پھن کے بلیٹ لیا پھر وہ حرام ہے تو پھر سیدھے راستہ ہے کون سا انہوں چار میں نے چلے گے تو میں بول رہے بڑے بھائی بیوی بچے اممہ بہاں دیکھ کئی کو پھر رہے بڑے بھائی نہ جائے دے یا چھوڑ رہے بھائی ادھر خیال کر یہ اگر نہ جائے تو سیدھا راستہ ہے کیا ہم درگاہ کو بھول چادر لے کیا کہ الفاتحامل شہر سیدھا راستہ ہے کیا اور ادھر سسٹم ہی چلا گا сторонہ چھوڑ سام نے ایسا سیدھا راستہ کون سے بندہ ٹیمشن میں مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہے علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہے حضرت سے پوچھ رہا ہے پیر صاحب سے پوچھ رہا ہے حفظ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے شیخ صاحب فبلہ سے پوچھ رہا ہے لال رومال سے پوچھ رہا ہے سیدھا راستہ ہے کون سا تو رب نے جواب دیا بندے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہیں تجھے مولوی گمرانہ کر دے آہ میں خود تجھے سیدھا راستہ کا پتہ بتاتا ہوں میں خود تجھے سیدھا راستہ بتاتا ہوں تو رب نے دوسری آیت مبارکہ بھیجی بندے لے سیدھا راستہ کس کو پیدے دے کہا مولا کیا کہا دل میں ہر تالیس مرتبہ نماز میں کھڑے ہوگا یہ دعا کا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے ذرا دور کرو دوستو ان کے راستے پر چلنے کی دعا اب ہم پوچھیں گے انعامتہ علیہم انعام یافتہ بندے کون ہیں انعام یافتہ بندے کون ہیں اب ہر ایک کے پاس جا کر پوچھو ہر اپنے اپنے مولوی کا نام بتائے گا مگر ہم نے رب سے پوچھا اے اللہ اگر سیرات اللہ دین انعامتہ علیہم یہ نیک بندوں کا انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے تو یہ انعام یافتہ کون ہے تو رب نے جواب دیا اللہ نے کہا بندوں پریشان مت ہو انعام یافتہ بندوں کی جماعت یہ ہے جس میں نبیین ہیں جس میں صدیقین ہیں جس میں شہدہ ہیں جس میں صالحین ہیں اور سنو صالحین کے سرگار کا نام حضور سکی دنا شیخ عبدالقادر جیلالی محبوب سبحانی خطوب ربانی پیر الاسانی سرگار